بسم اللہ الرحمن الرحیم کار آمد اور مفید کرے لو ٹوٹ کے کپڑے دھونے کے دوران وہ گلتیاں جو بیمار کر سکتی ہیں زیادہ تر لوگ ہفتے میں کامت کام ایک بار اپنے کپڑے دھوتے ہیں لیکن کپڑے دھوتے یا خوش کرتے وقت بہت سی عام گلتیاں بھی کرتے ہیں جن کا جلد پر برائے راست منفی اثر پڑتا ہے نمبر ایک سابن کا بہت زیادہ استعمال کرنا کپڑے دھوتے وقت جب آپ ضرورت سے زیادہ سابن استعمال کرتے ہیں تو اس کی بقایا جات کپڑوں میں رہ جاتے ہیں جو جلد کے لیے نقصان بے ثابت ہوتی ہیں اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو جلد میں زخم بھی بن سکتے ہیں نمبر دو کپڑوں کو اچھی طرح خوشک نہ کرنا بعض اوقات جب کپڑے مکمل طور پر خوشک نہیں ہوتے تو کپڑوں میں فنگس پیدا ہونے کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے اسی طرح ایسے کپڑوں کو لکڑی کی علماری میں رکھنے سے انتہائی بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ اچھی طرح سے خوشک نہ کی ہوئے کپڑوں میں کئی اقسام کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں نمبر تین مریضوں کے کپڑے تھنڈے پانی میں دھونا مریضوں کے کپڑے الگ سے دھونے چاہیے اور اس کے لیے گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کپڑوں میں موجود جراسین کسی ایسے شخص کو منتقل نہ ہو جو مریض سے برائے راست نہیں ملتا مریض کے کپڑے ایک سے زیادہ بار دھونے چاہیے اور خوش کرنے کے بعد کسی صاف صندوق میں الگ رکھنے چاہیے نمبر چار کپڑوں کو دھونے کے بعد نچوڑنے میں سستی کرنا اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کپڑوں کو دھونے کے بعد اچھی طرح نچوڑنا چاہیے کیونکہ سابن وغیرہ کپڑوں سے صرف داغ اور گنگی کو دور کرتے ہیں ڈکٹیریا کو ختم نہیں کرتے مہرین جرہ سین کے خاتمے کے لیے کپڑے دھونے کے بعد انہیں اچھی طرح نچوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں نمبر پانچ کپڑوں کو گھر کے اندر خوش کرنا سب سے عام گلتی کپڑے گھر کے اندر خوش کرنا ہے کپڑوں کو برائے راست سورت کی روشنی میں خوش کرنا چاہیے آپ کو یہ بھی خیار رکھنا چاہیے کہ کپڑے جیسے ہی خوش ہوں ان کے رنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے دھو سے نکال لیں سورج کی روشنی بیکٹیریا کو ختم کرنے اور گیلے کپڑوں کی بو سے نجات دلانے میں بہت مدد کرتی ہے نمبر چھے کپڑے دھونے سے پہلے سٹور کرنا کئی دن تک گندے کپڑے جمع کیے رکھنا اور دھونے سے پہلے انہیں صحیح طرح سے سٹور نہ کرنا جرہ سین پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے گندے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا بھی ایک عام غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں چند اہم مشورے مہر امراض جلد ڈاکٹر نوے ڈیٹا دادو کہتی ہے کہ کپڑوں میں صحابان کی باقیات اور کپڑے دھونے اور خوش کرنے میں دیگر غلطیاں جلد میں شدید انفیکشن کا سبب بن سکتی ہیں لہٰذا جن لوگوں کو علجک جیسے مسائل ہوں انہیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ کپڑوں کو سورج کی روشنی میں خوش کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح جرہ سین سے پاک ہو جائے مہرین نے انتباہ کیا ہے کہ گیلے یا اچھی طرح خوشک نہ کیے ہوئے کپڑے پہنے سے پشاک کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے مہرین نے دوپ اور کھلی ہوا میں کپڑوں کو خوش کرنے پر زور دیا ہے تاکہ جرہ سین مریضوں کے مدافتی نظام کو کمزور نہ کریں بعض حالات میں یہ بیکٹیریا یا پھیپڑوں میں محلق انفیکشن کا سبب بھی بن سکتے ہیں تولیہ دھونے کے بعد سکت ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے کپڑے دھونا ایک تھکا دینے والا کام ہے اور کپڑے زیادہ ہوں تو دھونے والا کوفت کا شکار بھی ہو جاتا ہے کپڑے دھونے میں کئی مرلے بھی درپیش ہوتے ہیں جیسا کہ بھگونا دھونا گنگالنا اور اس کے بعد نیل دینا وغیرہ شامل ہے اور اگر کوئی سخت زدی قسم کا دعو ہو تو پھر کئی گھنٹے یقینی طور پر کپڑے دھونے میں مصروف ہو جائیں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی جادوی چیز کے بارے میں بتائیں گے جس سے کپڑے دھونے کا کئی گھنٹوں میں مکمل ہونے والا کام آدھے گھنٹے سے بھی کم بقت میں مکمل ہو جائے گا ہم بات کر رہے ہیں سفیل سرکے کی جو کپڑے دھونے میں ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال کیا جائے تو دھلائی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تولیہ کو دھونے کے بعد نرم کیسے بنائیں تولیہ کے ریشے دھل کر کافی سخت ہو جاتے ہیں جو چہرہ پہنچنے میں سخت محسوس ہوتے ہیں اگر تولیہ دھونے کے بعد بارٹی میں پانی بھر کے دو چمہ سفیل سرکارڈ ڈال کر تولیہ کو بیس منٹ کے لیے اس پانی میں چھوڑ دیا جائے تو تولیہ نرم ہو جاتا ہے یہ طریقہ انہیں کپڑوں کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کپڑوں سے بدبو ختم کرے کپڑوں پر پسینے اور ہر قسم کی نادوار بو کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک کہ اگر کپڑوں پر ففندی لگ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی ایک گرم پانی سے بھری بارٹی میں دو کپ سرکارڈ ڈال کر ملائیں اور کپڑوں کو اس پانی میں ڈال کا کھنگال لیں سرکار جرہ سیم کا شاہ اور بو پیدا کرنے والے جرہ سیموں کو بھی ختم کرتا ہے سخت داغ کپڑوں پر موجود سخت داغ اگرچہ لیٹرجن بھی نکال دے گا لیکن وہ کافی مہنگی ہوتے ہیں اور ہر انسان انہیں خریدنے کا متعمل نہیں ہو سکتا اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائے تو آدھی پیالی سرکہ میں تین شمائے بیکنگ سوڈا ملائیں اور گھڑا سا پیس بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں تھوڑی دیل میں رگڑ کر دھولیں تو داغ صاف ہو جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لا مصرائب کر دی دیئے تھوڑا